ایسا کیا ہے جو ہمارے دیش کے کسان اور ہمارے جوان اسے یوز کرتے ہیں اور یہ ہوا میں اڑتا ہے کنسٹرکشن میں انجینئر اور شوٹنگ کے لیے ڈیریکٹر یوز کرتے ہیں جو لانڈ سروی سے لے کر سرویلنس تک میں کام آتا ہے جو ہیلتھ کیر اور ای کامرس دیلیوری کو آسان بناتا ہے بولو شاباش تو ڈرون یعنی اڑنے والا رو بوٹ جسے ریموٹ یا سوفویر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا آپ کو پتا ہے بھارت نے اپنا پہلا ڈرون نائنٹین نائنٹی فائن میں ڈیزائن کیا تھا لیکن آج نائے بھارت میں سو سے بھی زیادہ کمپنیز کئی طرح کے ڈرونز مینفیکچر کر رہی ہیں ان فائٹ بھارت سرکار دوبارہ ایمپورٹڈ ڈرونز پہ بین لگانے سے اور میک ان انڈیا کے انڈر پروڈکشن لنکٹ انسینٹیو سکیم سے ہماری انڈیجینیس ڈرون مینفیکچرنگ کو ایک سالیڈ بوم ملا ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ آج ایگریکلچر، انڈسٹری اور ڈیفینس کے لیے ڈرون مینفیکچرنگ میں ہم تیزی سے آتمنرور ہوتے جا رہے ہیں ہزاروں ایسے ویمن سیلپ ہیلپ گروپ کو بھارت سرکار درون دیں گی ٹریننگ دے گی اور ہمارے ایگریکلچر کے کام میں ڈرون کی سیوائے اکلت ہو اس کے لیے ہم شروعات کریں گے پرارم ہم پندرہ ہزار ویمن سیلپ ہیلپ گروپ کے دوارہ یہ ڈرون کی اڈان کا ہم آرم کر رہے ہیں اسی کڑی میں آج پردھان منتری نریندر موڈی جی ڈرون ڈیدی یوجنا کا شبارم کر رہے ہیں بھارت سرکار کی نئی پہل کے انترگت ڈرون ڈیدی یوجنا کو کاریانویت کیا گیا ہے ڈرون اور اس کے سہائک ایکسیسریز کی خرید کے لاکت کا 80% یا ادھکتم 8 لاکھ روپے تک سوائم سہتہ سموہوں کو کینڈریے ویتیے سہتہ پتدان کی جائے گی اس کرانتی کاری پہل سے اترکت آئے ارجت کرنے کے لیے ہماری کسان سکشم ہوں گے کل تک جو ہماری کسان سنزادن کے ابھاؤ میں کٹھنائیوں میں تھے وہ اب نئی تقنیق کی طاقت سے مضبوط ہو رہے ہیں اور یہی پریورتن ہمارا نیا بھارت ہے جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اب میں جنہیں منچ پہ بھلانے والا ہوں وہ ایسے ڈرونز بھی بناتے ہیں جنہیں اڑانے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی اور ایسے ڈرونز بھی بناتے ہیں جو ہائی ٹیک انڈسٹری اور ڈیفنس سیکٹر میں بھی کام آتے ہیں ہر بھارتیہ کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کو ایکسیسبل، افورڈبل اور سمپل بنانے والے انسائیڈ ایف پی وی کے کو فاؤنڈر مستر ارد چودری آج ہمارے ساتھ ہے ایک بار زور دارتالیوں سے ان کا سواگت کیجئے ارد سواگت ہے آپ کا نیا بھارت سنیر آم ردکال میں آپ کی کمپنی کا نام ہے انسائیڈ ایف پی وی یہ نام انوکھا ہے اور اس کو ڈرونز سے مطلب کیسے کنیکٹ کیا ہے آپ نے تو جیسے آپ دوسری کمپنیز دیکھتے ہو انڈیا ڈرون مینوفیکچرینگ تو ہماری کمپنی کا ڈیفرنسییشن نام میں ہی ہے بکوز ایف پی ویسے بیسکلی آپ ایدھر بیٹھ کے جی گوگلز پین کے ہاتھ میں کنٹرولر لے کے ایدھر سے چار کلومیٹر تک ڈرون اڈا سکتے ہو جس سینگ اندھ گوگلز ریال ٹائم اوہ تو بیسکلی آپ کو لگے گا کہ آپ ڈرون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور ڈرون اڈاڈا ہو تو اس کو بولتے ہیں فرسٹ پرسن ویو انسائیڈ ایف پی وی انسائیڈ ایف پی وی ہمارے جو تین پرائیمری سیکٹر ہیں کانزیمر ڈیفنس ار اگری کلچر ہمارا ویشن ہے کہ ہر گر میں ڈرون آئے ویادر دین کوئی سیویلینز ہو جو فوٹوگرافی صنیمیٹو گرافی ایک نئے پرسپیکٹیو سے دنیا دیکھنا ایکسپلوڈ پلیسز دیکھنے کے لیے سیویلینز یوز کر سکتے ہیں سیکند فارمرز جو کھیتی کے لئے use کر سکتے ہیں آجا ثرد is defense جو کامکازی کے لئے ہوتا ہے سرولنس کے لئے use کیا جاتا ہے so these are the three primary segments which we deal into بڑیہ بڑیہ آپ کی ایج کیا ہے so I am 22 22 years old yeah آپ نے شروع کتنے سالوں پہلے اس کمپنی کو کیا when I was 18 and my co-founders were 17 and 18 اچھا we used to do our college things and we used to do at 8 o'clock we used to do R&D for 2 o'clock we used to do R&D for 2 o'clock so today I am 6 years old so I work at night 2, 3, 3 o'clock and that's how we have grown such tremendously with a growth of almost like 200% every year on year wow we have drones starting from 3,000 روپیز اچھا people still don't know how to fly drones جی جی so ہم نے اتنا سمپل convenient and safe کر دیا جی کہ آپ drone کو 50 times crash بھی کر دوں گے نا 3,000 روپیز تو بھی کچھ نہیں ہوگا اچھا 3,000 روپیز میرے کھال ہے آپ درون لائے آپ کے ساتھ ہمیں ایک demo دکھانے کے لئے جی تو ہم منگایے درون کو یہاں پھر definitely definitely لیکنیدلی تو بیزک فیچرز ہے آپ کو اس میں نورمل سا ایک بلگ ان کرنا ہے بیٹری کو یہ لائٹس شروع ہوگا اب آپ کو تیک آف کرنا ہو تو جس اس میں ایک یہ بٹن ہے وہ دبان ہے تو یہ تیک آف ہوگا اب اس کو سمجھ لو میں کو وہاں پہ کرنا ہے کچھ نہیں ہوگا بڑیا ہمارے پاس دونوں آپ سے یہ بھی جاننا تھا کہ موبائل سے اس کو فنکشن کر سکتے ہیں ہمارے پاس دونوں option ہے even you can operate it from your mobile also you can operate it from the transmitter اچھا یہ تو ایک بیزک لیول کا ٹرون ہوگیا اب ہم جو بنا ہے for the defense وہ ہے کہ آپ ایدر بیٹھ کے جائپور میں بھی اڑا سکتے ہو نیدرلینڈز میں بھی اڑا سکتے ہو اور آپ کیسے اس کو ٹریک کرتے ہو گراؤن سٹیشن ہوتا ہے اوکے تو گراؤن سٹیشن آپ کا انڈیا میں سیٹ اپ ہوگا ٹھیک ہے پورا جو تیکنولوجی انڈیا میں ہی بنا رہا ہے پیٹنٹنگ آلسو انڈیا ریجسٹرنگ ایپ ہیئر انڈیا بڑیا بڑیا تو آپ کی یہ جون بنانی کی جو آپ نے فیکٹری اسیبلش کی ہے تو اس کے لئے تو اچھا بھلا کیپٹل لگایا ہوگا کان سے یہ انویسمنٹ آپ نے تو ہمیشہ سے چاہتی کچھ خودکا کرنا کچھ ایسا بڑا کرنا جو ریولوشنال لائے انڈیا میں اور انڈیا میں جو ہمارے انڈیا میں تکراملہ ہمارے انڈیا میں تبیرے وہ 10 لاکھ روپے دیتے ہیں تو ہم نے اپنا فرسٹ گرنٹ 10 لحیل ایکس کا پر ایکس پر ایکس سید فنڈ 25 لحیل ایکس خود انڈیاں سکول ہیدر آباد بسکلی اسمہ رنڈ و دیبلوپمنٹ بیر پیدر ریول جو جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سکیمز ہے اس کے ذریعے اور بھی کچھ آپ کو ہلپ ہوئی مطلب فانانچالی اور اوہ اوہ جو گورنمنٹ کی مٹی کی سکیمز ہے پھر نیدی پریاس کی سکیمز ہے جو نیدی پریاس کی سکیم ہے اس میں آپ کو 10 لاکھ روپیز کا ملتا ہے as a young entrepreneur who wants to start with something کوئی بیوزنس پلان لے گا کچھ بھی انکیو بی روپی بھی اگر کچھ کوئی سوفویر کسی ویشین کے پاس میتی کی سکیم ہے م ا م ا آی ٹی باکی پھر کچھ ریلیتی ٹو İوٹیکنولوجی ہے یا کچھ میڈیکل ریلیتی کچھ تو اس کے لئے بائی ریکس کی سکیم ہے وچھ کنگیو پو 50 لیکس کا اپنے کروڑ کا گراند ہمارا دومین دا وہ ہارڈویر والا تھا اندھر ویڈا 10 لیکس کا گراند ایسا سمجھلو کہ گورنمنٹ کی طرف سے گفت ملا ہے this is not to be repaid back no even if the idea fails even if the idea fails so گورنمنٹ also takes a bet بکوز آج انڈیا میں R&D کا بجیٹ ہے پروڈکڈ دیولپرنٹ کا بجیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بڑھتے جا رہا ہے بکوز انڈیا چاہ رہا ہے کہ اپنا دیش بڑھے آتما نیر بھارت ہو make in india ڈیولپر تو یہ سب گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہے to make the things work in a progressive manner start up india سے بھی آپ certified ہے yeah we are start up india registered we are udhyam msme جو بھی آپ government bodies بولو ہم سب سے registered ہے اور ہم نے ہر ایک گورنمنٹ بوڈیز کا ایک بولتے نا لاغ اٹھایا ہے جی and then اب ہم کو وی سی فندیڈ کمپنی ہو گئی بڑی آ بڑی آ آڈینس میں سے کون پوچھنا چاہے گا ارث کو کوئی سوال ہاں جی انڈیا ڈرون انڈسٹری میں سب سے خاص بات کیا ہے ڈرون انڈسٹری بہت امرجنگ ہے اور بہت زیادہ سکوپ ہے ڈیولپمنٹ کا اور جوپس تو اس پر دے مینیسٹری اگلے چار سالوں میں پاچ سالوں میں دے رویل بے ریکویرمنٹ اف ون لیک ڈرون پایلٹ اگر آپ ٹویلت کے باد پاس آؤٹ ہو جاتے ہو آپ جانتے ہو ڈرون ٹریننگ کورس اور آپ جانتے ہو سوال سوال چیار سوال 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 ڈرون اگر حوال ایک سوال یہ بھی ہے کی ڈیفنس سیکٹر کی زون میں کیا خاص ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں دیفنس is a very لکریٹیو مارکیٹ فور the drone مینوفیکچررز بکوز جو دیفنس میں جتنا بڑا یوٹیلیٹی ہے درون کا اتنا کئی بھی نہیں ہے سو دیفنس ایکٹر میں ڈرون سرویلنس کے لئے یوز کیا جاتا ہے کامکازی کے لئے یوز کیا جاتا ہے پریسیزن ٹریکنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے ٹارگٹنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے جو ہم دیفنس کے لئے بنا رہے ہیں چاہاں کارگو آن کارگو ہم جو ابھی کرییٹ کر رہے ہیں لیکن درون کے اندر ایک درون رہے گا اچھا تو آپ کا درون سمجھ لو پندرہ کلومیٹر دور جانا ہے تو میں چھوٹے درون سے تاڑا ہی نہیں سکتا تو بڑے دیسٹنس کے لئے ایک درون رہے گا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا درون رہے گا تو فر اگزمپل آپ کو یہ کوئی ایک سسپیکٹڈ ایریا ہے جی if you want to do a surveillance you can send this small drone along with the bigger drone یا تو وہ ایک بڑا درون ہوگا وہ سٹاپ ہوگا اور اس میں سے چھوٹا درون نکلے گا اور اس میں سے چھوٹا درون نکلے گا اور اس میں سے چھوٹا درون ہوگا تو آواز بھی کم ہوگا اس سے اور اس کی وزیبلیٹی بھی کم ہوگا وزیبلیٹی بھی کم ہے تو جب ہمارے پاس انٹیگریٹیڈ واش تیکنولوجی ہے تو جب اپنے جوان جا رہ ہوں گے وہ دس کلومیٹر کے سٹریچ کے لئے ہے تو they can see the feed in their watch آہ so they don't have to talk on walkie talkie because even a single noise can disrupt the entire operation entire operation بہت بڑیا بہت بڑیا کچھ سال پہلے تک گرامین بھارت میں بہت سے لوگوں کے پاس اپنی پروپرٹی کا کوئی افیشل ریکارڈ نہیں ہوتا تھا لیکن نئے بھارت میں سرکار نے ڈرون ٹیکنالوجی کو ڈیجیٹل میپنگ سے جوڑ کر ڈیجھ کے ڈھائی لاکھ سے زیادہ ڈیجز میں ڈرون بیز لینڈ سروے کروایا اور لگ بگ آٹھ کروڑ لینڈ پاسلز کو آئیڈنٹیفائی کیا آج نئے بھارت کے ہر گاؤں میں پروپرٹی اونرس کو ان کی زمین کا افیشل ریکارڈ آف رائٹس دے کر ان کے ادھیکاروں کو سرکشت کیا جا رہا ہے ہے نا یہ گرف کی بات یہ ہے ہماری ڈرون ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے نیا بھارت سنہرہ امرت کال آپ جیسے ینگ انترپرنرز کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑی جیلیسی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیم میں ایسی اپورچنٹیز یوں نہیں تھی اور اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے ینگ انترپرنرز اپنے انویشن سے اپنے آئیڈیا سے اپنی مہنت سے ہمت سے اتنا کمال کا کام کر رہے ہو اور تو ایسا لگتا ہے کہ میکن انڈیا کی یہ جو پوری انیشیٹیو ہے اس کا آپ سئی ڈریکشن میں اسے لے جا رہے ہو اور ہم سب کو اس بات کا بہت بہت گرب ہے تینکیو سو ویری مچ ہر تھا آپ ہمارے شو پر آئے اور آپ بشینیو ہمارے شو پر آئے